موسیقی اسلام علیکم اسکردو ٹی وی کے ساتھ نجم حسن سید حاضر خدمت ہے آج پوری دنیا میں مسیح برادری کرسمس منا رہی ہے بلکل اسی طرح اسکردو میں موجود جو کرجاگر ہے وہاں پر بھی جو مسیح برادری ہے وہ کرسمس کی خوشیہ منا رہے ہیں اس وقت میں یہاں پر گرجاگرم موجود ہوں اور یہاں پر جو ہمارے مسیح برادری کی جو پادری ہیں سجاد مسیح صاحب وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام علیکم سجاد آپ سب سے پہلے آپ کے تمام برادری کو اور آپ کو کرسمس کی بہت بہت مبارک ہو آج کی دن کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے آج کا دن جو ہے کرسمس ڈے جو ہے وہ پوری دنیا میں جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے تو میں آج چرچ میں بھی یہی میسج دے رہا تھا کہ اصل میں کرسمس جو ہے وہ ہے کیا کرسمس دوسروں کی مدد کرنے کا نام ہے دوسروں کو معاف کرنے کا نام ہے صلح کرانے کا نام ہے اور اسی طرح کرسمس جو ہے وہ دینے کا نام ہے برداشت کا نام ہے تو جب حضرت مسیح دوبارہ آئیں گے تو وہ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ وہ مسلم ہو کرسچن ہو ہندو ہو سکھ ہو کالا ہو گورا ہو مرد ہو عورت ہو بچہ بزرگ ہو سب سے ایک سوال کیا جائے گا کہ اصل میں زمین پر رہتے ہوئے تو نے کیا کیا ہے کیا تو نے انسانوں کی مدد کی ہے دوسروں کا خیال کیا ہے کہ نہیں تو یہی کرسمس کا میسج ہے اور پیار محبت سے یہ پیار محبت کا میسج ہے جس طرح کے سر بڑے سالوں سے یہاں پہ بلتستان میں میں رہتا ہوں بڑے سالوں سے یہاں کے مسلم بائی جو ہیں وہ ہماری خوشیوں کو دبالہ کرتے ہیں میں بھی آپ لوگ کے پروگراموں پہ جاتا ہوں امام حسین کے پروگرام پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگراموں پہ میں جاتا ہوں تو یہ سب کچھ میں سمجھتا ہوں کہ یہ محبت جو ہے ابھی بھی شیخ صاحب اور میں باتشیت کر رہے تھے محبت کے اوپر ہی تو محبت جو ہے یہ مرکزی پیغام ہے کرسمس کا بھی اور نبیوں کا بھی یہی پیغام ہے کہ پیار محبت کے ساتھ رہیں اکٹھا رہیں اور ایک دوسرے کو برداشت کریں بہت شوریہ سجاد مسیح صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں یوں تو گلگت بجستان کو سرزمین امن اور سرزمین محبت کہا جاتا ہے گلگت بجستان میں جو بائیچارگی ہے اس کو فروغ دینے کے لئے ہمیشہ سے جو علماء اکرام ہیں ان کا قلیت کردار ہمیشہ سے رہا ہے اس فقط گرجہ گر میں آغالی رزوی صاحب رہنما مجلس بہت المسلمین ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم آس صاحب سے بات کریں گے آس صاحب آج کیس دن کے حوالے سے آپ کیا پیغام دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پچیس دسمبر دو ہزار اکیس کرسمس ڈے ہے اس مناسبت سے ولادت بسعادت حضرت ایسا مسیح علیہ الصلاة والسلام اس مناسبت سے تمام عالم انسانیت کو اور باللخص عدیان الہی سے عقیدت رکھنے والوں کو اور خصوصاً مسیح برادری کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور سات سات پچیس دسمبر یوم ولادت قائدہ عظم محمد علی جنہ بانی پاکستان کی مناسبت سے بھی تمام اہل وطن کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں یقیناً انسانوں کا تقاضی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھیں ایک دوسرے کے ساتھ رواداری کریں اخوت اور بیچارگی بیچارگی کے ساتھ بیٹھیں اور ایک دوسرے کے غمی اور خوشی میں شریک ہوں لہذا ہم آج کرسمس ڈے کے مناسبت سے یہاں چرچ میں آئے ہیں اور یہاں کے جو بلتستان سکردو میں جو چرچ ہے اس کے مسئول جناب سجیات صاحب کے ساتھ ہم یہاں پہ محوے گفتگو ہیں اور ان کی میزبانی میں ہم یہاں پہ آئے ہیں ان کو خصوصی طور پر میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور تمام عالم اسلام کو مبارک بات پیش کرتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں اس دنیا کو آباد کرنے کے لئے انسانیت کی روح کو زندہ کرنے کے لئے پیغام انسانیت دینے کے لئے پیغام محبت پیغام رباداری دنیا دنیا تک پہنچائے ہیں حضرت عیسیٰ مسیح نے اور انشاءاللہ ہم بھی منتظرین عیسیٰ مسیح میں سے ہیں اور خصوصا منتظرین امام مہنی اجلاللہ تعالی فرجہ الشریف ہے ہمارا عقیدہ بلکہ تمام انسانیت اور جن جن کے ضمیر بیدار ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ دنیا میں ظلم و زیادتی ایک دن ختم ہوں گے دنیا سے کرپشن ایک دن ختم ہوگا دنیا سے تکبر ختم ہوں گے دنیا سے دجال ختم ہوں گے شیطانیت ختم ہوں گے تو سلسلے میں حضرت مہنی تشریف لائیں گے ساتھ ساتھ حضرت مہنی کے مدد کے لئے حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے انشاءاللہ یہ دونوں شخصیت مل کے ہم سب ان کے حامین میں شمار ہوں گے ان کے منتظرین میں شمار ہیں گے یقیناً زمانے کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں جو دجالی قوم ہے یہ روایات میں بھی ہے جو دجالی قوم ہے دجال کے ساتھ ان سے جو جنگ کریں گے وہ حضرت عیسیٰ جنگ کریں گے اور ان کو ختم کریں گے تو حضرت عیسیٰ ختم کریں گے اور پھر اس کے بعد حضرت امام مہنی کے ختمت میں تشریف لائیں گے اور دونوں مل کے آگے اس دنیا کو ہی جنت بنائیں گے ہر گھر میں عدل اور انصاف کا دور دورہ ہوگا انشاءاللہ ہم اسی کے انتظار میں ہیں ہم سب منتظرین ہیں انشاءاللہ دعا ہے خدا جلد اجلد حضرت مسیح کو بھی امام مہنی جلاللہ تعالی فرجہ الشریف کو بھی دونوں کے ظہور میں تعجیل فرمائے انشاءاللہ بہت شکریہ میرے ساتھ موجود تھا عالی رزوی صاحب سربراہ مجلد حضرت المسلمین گلگت بلدستان یقین پوری دنیا میں افراد افریق عالم ہے پوری دنیا میں مختلف قسم کے جو دشتگردی ہے اس کا پوری دنیا شکار ہے اور مختلف قسم کا جو فرقہ وارانہ جو فسادات ہیں وہ اس وقت پوری دنیا میں جاری ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک بات بھی خوشائند ہے کہ گلگت بلدستان جسے پورا امن اور پورسکون اور محبت کے سرزمین میں جو مختلف نقطے نظر رکھنے والے لوگ ہیں مختلف فرقے کے جو رکھیں وہ مختلف جو ایونٹس ہوتے ہیں دیگر فرقوں کے وہاں پر جاتے ہیں اور ان کو موارک بات دیتے ہیں آج اسکردو میں بھی موجود یہاں جو چرچ ہے یہاں پر بھی آج صبح سے ہی جو طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ یہاں پر آ رہے ہیں اور جو مسیح برادری ہے ان کو آج کرسیمس کی موارک بات دے رہے ہیں سکردو ٹی وی کے کیمرہ ٹیم اور نجمی رسل سہید کو اجاد دیجئے اللہ نگے با